بسم اللہ الرحمن الرحیم ریپریزنٹیشنز ہیں ان سے براہے راست 101 man to man eye to eye گفتگو کر سکتی ہوں اینیویز اس سے پہلے کہ میں بقاعدہ طور پر ان کا انٹردکشن آپ سے کر رہا ہوں ایک چھوٹی سی چیز کہ آج پورے دن کیا ہوتا رہا تاکہ آپ لوگ کو اندازہ ہو جائے آپ لوگ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آج کے ہمارے شو میں ہم کیا چیز ڈسکس کرنے والے ہیں ٹون کیا ہونے والی ہے اگریشن کا جو لیول ہے وہ کیا ہونے والا ہے یا پھر آج سارے کے سارے اوفینسی بھی کھیلیں گے یہ تو خیر میرے پینلیسٹ ہی بتائیں گے ویری کوکلی آج آپ جس طرح کے جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندازہ ہیرنگ تھی اور جی آئی ٹی کے حوالے سے جو سماعت ہے اس کا تو سلسلہ جاری ہی ہے لیکن وہ جو فورٹ نائٹلی چیک کرنا تھا کہ جی آئی ٹی کس طرح سے کام کر رہی ہے ٹھیک کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے اس کی ایک رپورٹ پریزنٹ کی گئے اس کے اندر ظاہری سی بات ہے دونوں طرف سے بہت زیادہ شکوے شکایتیں آئیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور جی آئی ٹی کی طرف سے بھی وہ آپ کے سامنے ویری کھکلی رکھ دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ کوئی ٹاپکس کا پتہ چل جائے آج جب جی آئی ٹی پریزنٹ ہوتی ہے سپریم کورٹ کے سامنے رپورٹ اپنی پریزنٹ کرتی ہے تو وہ واضح طور پر ان کو بتاتی دو حصے ایک جو حصہ جو کہ سیکرٹ نہیں رکھا گیا اور ہم سب کو بتایا گیا میڈیا کو بھی بتایا گیا آپ سب لوگ کو بتایا گیا وہ یہ کہ جی آئی ٹی کو رکاوٹے پیش ہے بلکل جی رکاوٹے پیش ہے سپریم کورٹ نے آرڈر دیا کہ آپ اس کے لئے ایک الگ پیٹشن فائل کریں سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ الگ سے اس کی جو شنوائی ہوگی کیونکہ رکاوٹے درپیش آ رہی ہیں اور اس کو ہم الگ سے ایڈریس کریں گے جو حصہ سیکرٹ ہے وہ سیکرٹ ہی رکھا جائے گا دوسری طرف اگر ہم بات کریں سپریم کورٹ نے یہ ضرور کہا ہے کہ جی آئی ٹی کی جس طرح سے انویسٹیگیشن جا رہی ہے وہ صحیح سمت میں جا رہی ہے اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ پوزیٹیو ہے یہ سپریم کورٹ کی موزیز جو عدالت ہے اس کے ریمارک سے اب آجتے ہیں گورنمنٹ بنچز کی طرف حکومت کی طرف سے جس طرح سے آپ جانتے ہیں وہی پچر والا معاملہ تصویر والا معاملہ حضم نہیں ہو رہا آپوزیشن کو بھی حضم نہیں ہو رہا گورنمنٹ کو بھی حضم نہیں ہو رہا ایک طرف مظلومیت کا element آ رہا ہے کہ لوگ سمپتائز کر رہے ہیں مظلوم سمجھ رہے ہیں ان کو اور دوسری طرف تضحیق کا element آ رہا ہے مزاق اڑایا جا رہا ہے نکتہ چینی کی جا رہی ہے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کس کوئی بھی آپ اس کا انگل لے لیں لیکن جو تصویر ہے وہ ہوت کےک بنی ہوئی ہے حسین نواز صاحب کی اور اس کو لے کر کے آج شریف فیاملی کے جو بکیل ہے وہ تو پھٹ پڑے انہوں نے بھی اپنی شکایتیں درج کی انہوں نے کہا کہ یہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کہ جی تصویر کس نے لیگ کی ہے اور اس کے اوپر سپریم کورٹ نے بلکل کہا ہے کہ منڈے کو یعنی چار دن کے اندر اندر ان کو رپورٹ چاہیے کہ آیا یہ جو تصویر ہے یہ کیسے کہاں کب کیوں لیگ ہوئی یہ تمام لبے لباب ہے اسی کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے حکومتی بنچے سے سریں گے سینیٹر سلیم جیہا صاحب اسلام علیکم بہت بہت شکریہ وارم بلکم ان کے بلکل برابر میں ینگ ڈائنیمک اسمان ڈار صاحب بہت زیادہ جھگڑا کرتے ہیں لیکن لیٹس سی کہ آج اپنی پولٹیکل پارٹی کو کس طرح سے دیفنڈ کریں گے ہیوگین کی پولٹیکل پارٹی اس وقت اگر میں بات کروں تو دو تین محاذوں پر لڑ رہی ہے جی آئی ٹی پہ تو نظر رکھے ہوئے ہیں ظاہری سی بات ہے ان لوگ کا پیٹ سبجیکٹ ہے فیورٹ سبجیکٹ ہے پینامہ کے حوالے سے ظاہری سی بات ہے ان لوگ کی ایک سٹرگل رہی ہے لیکن اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر یہ لوگ جو ہیں نا پیپلز پارٹی سے زیادہ نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کون ایسا بندہ ہے جس کو لے کر آئے اپنی پارٹی کے اندر ایک نئی پارٹی بنائے یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی پی پی ٹی آئے کچھ اس طرح کی پارٹی کچھ بن رہی ہے آپ کی اس سے پوچھوں گی اخونزادہ چٹان صاحب کیا کروں آپ سے افسوس کروں آپ کو خوش آمدید کہوں پاکستان پیپلز پارٹی سے ابھی تک ہیں یہ ان کا تعلق ہے فردوس آشی قوان صاحبہ ہو گئی آپ کے وفاقی وزیر صاحب مختلف جو ہیں گوندل صاحب ہو گئے آپی کے بہت زیادہ دوست نور عالم صاحب ہمارے بھائی بلکل وہ بھی ان کی نظر ہو گئے پہلے افسوس کروں آپ کے ساتھ کہ آپ کو مبارک بات دوں کہ وہ چلے گئے یہ بھی آپ ہی مجھے ڈیسائیڈ کر کے پروگرام میں بتا دیجئے گا آغاز کر لیتی ہوں میں سب سے پہلے سینیٹر سلیم زیا صاحب آپ سے کیونکہ آج جو بھی سپریم کورٹ میں ہوا جو جی آئی ٹی ہمیں بتا رہی ہے اس کے اوپر تو ہم بلکل بات کریں گے تفصیلین بات کریں گے 30-35 منٹس ہیں ہمارے پاس شو میں لیکن سب سے پہلے سپریم کورٹ کے باہر آ کے ایک جو یہ وطیرہ شروع ہو گیا ہے پی ایم ایلین کی طرف سے بھی اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کہ ایک عدالت اندر لگتی ہے پھر ایک عدالت باہر لگتی ہے جو کہ میڈیا کیلئے لگتی ہے ہم نے دیکھا دانیال عزیز صاحب آتے ہیں تو طرح کی زبان استعمال کرتا ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ تلال چودری صاحب آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی آئی ٹی قسائی کی دکان بن گئی ہے میں یہ جملہ نہیں بولنا چاہتی تھی لیکن میں اس سے آغاز کرنا چاہتی ہوں نحال حاشمی صاحب کا ابھی معاملہ ڈائجسٹ نہیں ہوا ہے نحال حاشمی صاحب کا کیا سٹیٹس ہے وہ پی ایم ایل این میں رہیں گے نہیں رہیں گے مجھے نہیں پتا ان کو آپ کے لیڈرز آپ کی گورنمنٹ بیک نہیں کر رہی ہے اپوزیشن الگ نکتہ چینی کر رہی ہے اس سے بھی سبق نہیں سیکھ رہے ہیں تلال چودری صاحب مطلب کیا کسائی کی دکان کیا مطلب کوئی وہاں پہ چھڑی چاکو کہاں پڑے تھے مجھے تو حسین نواز صاحب نظر آتے ہیں خالی کمرہ نظر آتے ہیں پہلے میرے خیال نحال صاحب کی بات کر لیں نحال صاحب نے جو کچھ کیا ہے میں سمجھتا ہوں وہ تو شرمناک ہے بلکل ہے اور اس میں تو جتنی ان کی مضمت کی جائے کم ہے خاص کر جس انداز میں انہوں نے گفتگو کی ہے اور جس انداز میں انہوں نے میڈیا وہ ہمارے جوڈیشری کو اور دوسرے آداروں کے لیے جو الفاظ استعمال کی ہیں ان کی بچوں کے لیے استعمال کی ہیں وہ ہمارے لیے باعث شرم ہے اس کے وجہ سے ہماری قیادت کی ہماری اپنی پارٹی کی میں بہت افسوس ہوا ہے کہ انہوں نے ایسا انداز اپنایا جبکہ وہ ایک بڑے سینئر پولیٹیشن بھی ہیں اور ہمارے ساتھ سینیٹر بھی تھے تو یہ تو ان کو کتن کتن کرنا ہی نہیں چاہیئے تھا اگر کوئی کریٹر سائز کرنا بھی تھا تو اس کے بھی میں خیال الفاظ کا چناو جو ہے وہ بہت بہتر ہونا چاہیئے تھا کریٹر سائز کرنے اپنی جگہ پر ہے مگر اس حد تک چلے جانا جان کی جان کی ترٹ دی جائے تو وہ ظاہر ہے اس میں تو سب کوئی اس کو گلا اور شکوا اور ہمیں افسوس بھی ہے پارٹی نے بہرحال اسی وقت ایکشن لیا تھا جیسے انہوں نے ان کی بات یہ گئی ہے ائر کے اوپر تو ان کو بلائے گیا پی ایم ہاؤز بان ہاؤز بلا گیا ان کو ریزرگنیشن کیلئے کہا گیا اور ان کی پارٹی کی جو صوبائی عوضہ داری تھی وہ بھی ختم کی گئی جنرل سیکرٹریشپ اور ان کو کہا گیا کہ انہوں نے جا کے استیفہ تو ضرور اس دن اسی شام جا کے سمٹ کر دیا چیئرمن سینٹ کو اور پھر دوسرے دن عدالت میں بھی کہا وہاں پر انہوں نے جو الفاظ مجھے یاد ہے انہوں نے کہا جی میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں اور جن جن لوگوں کی میں نے دلازاری کی ان سے بھی معافی مانگتا ہوں اور پھر وہ بات انہوں نے کہا کہ اگلے دن آنا ہے اگلے دن تو انہوں نے جو آنا تھا تو وہ چلے گیا سیدھا چیئرمنٹ سینٹ کے پاس انہوں نے جا کے وہ استیفہ بدرو کر لیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی انہوں نے غلط حرکت کی ہے آپ سینیٹر صاحب ہیں اور بہت اچھے الفاظ کا اور بہت اچھے لہجے کا آپ نے بالکل انتخاب کی ہے مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ جس طرح سے بات کر رہے ہیں لیکن سر بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے جس طرح سے نحال حاشمی صاحب نے گفتگو کی میں اس ٹائم لائن میں نہیں جانا چاہتی صرف مدہ صرف میرا یہ ہے کہ آپ کی کمنٹ ان کو بیک نہیں کر رہی انہوں نے بغاوت کا ایک علم بلند کر لیا استفہ نہیں دے رہے ہیں وہ نمبر وان مطلب واپس لے رہے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں میں استفہ نہیں دے رہا میں بہت پریشر میں تھا لیکن ان کو فالو کر رہے ہیں آج تلال چودری صاحب نے سپریم کورٹ کے بہار جو طفانے بتمیزی جو استعمال کی سر آپ کی پارٹی بھی اس کو انکاریج نہیں کر رہی ہے مثالیں بتا رہی ہیں مشاہد اللہ صاحب بی بی سی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے فارغ ہو گئے آپ کی پارٹی اور بہت سی ایسی پارٹیز ہیں جو کہ ایکشن نہیں لیتی اب جیسے وہ ٹویٹ والا معاملہ تھا ہم نے دیکھا کہ پورا ادارہ ساتھ کھڑا تھا ٹویٹ کے کچھ نہیں ہوا ٹویٹ غلط تھی آپ مانتے ہیں ہم مانتے ہیں اپوزیشن والے مانتے ہیں لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کو کچھ نہیں ہوا لیکن آپ لوگ غلطی کرتے ہیں میں آپ سے عرض کروں گا پارٹی میں ترہ ترہ کے ہمارے دوست ہوتے ہیں سخت زبان استعمال کرنے والے بھی ہوتے ہیں نرم الفاظ والے بھی ہوتے ہیں اور پھر الفاظ کا چناؤ میں سمجھتا ہوں خاص کر آج کل جب اتنا ہیٹ اپ ہوئی ہوئی ہے سیسٹویشن اتنی جو ہیٹ اپ ہوئی ہوئی ہے دیکھیں ہم نے یہ ساری چیزیں کیوئی ہیں میں بھی مشرک صاحب کے بقت میں ہم نے بہت چیخہ چلایا ہوا ہے بہت کچھ کیا ہوا لیکن وقت ابھی اور ہے اور ابھی کیونکہ بہت زیادہ ہیٹ اپ ہے سیٹویشن ہم نے تو ایک فائر ایکسٹرنگیشر کا فائر مطلب اس کو آگ بجانے کا ٹیمپریچر کو لو کرنے کا ہمیں ہماری کوشش ہو رہی چاہیے اور اگر کوئی کریٹر سائز کرنا بھی مجھے بھی بہت سارا گلاہ ہے جی آئیٹی یہ جو کمیٹی جو بنی بھی ہے جی آئیٹی سے آپ کوئی نہیں روک رہا آپ جا کے رجسٹر کریں میں اسی پہ آ رہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ الفاظ کا چناؤں بڑا ضروری ہے اس میں کوئی ہماری اچھائی نہیں ہوگی کوئی ہمارے اسٹیوز کو اپریشیٹ نہیں کرے اگر ہم جا کے وہاں کوئی سخت زبان یا غلط الفاظ استعمال کریں آپ کے اپنی پارٹی ساتھ نہیں کھڑی ہوگی دیکھیں میں بھی سمجھتا ہوں کچھ چیزیں ہیں جو لیک نہیں ہونی چاہیئے تھے کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر تصویر ان کی آگے کچھ بھی نہیں ہے سیاسی کارپن کے لیے اس کی تصویر آ جانا ایسے موقع پر کوئی بڑی بات لیکن یہ ضرور لارمنگ ہے کہ کیوں ہوا اسی طرح جو کتری کا خطہ باپس آتیوں سر آپ سے باقی لوگوں کو بھی میں شامل گفتگو کرنوں آپ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن بیسکلی یہ انویسٹیگیشن کی ہیٹ ہی ہے پاؤں جل رہے ہیں پر جل رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ تفانے بدتمیزی ہم دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں پانک ضرور ہے جو ہوا ٹھیک ہوا غلط ہوا یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے آپ کے پاس فارمز بھی موجود ہیں آپ کا رائٹ آپ جا سکتے ہیں باپس آنگی سر آپ کے پاس اسمان ڈار صاحب سب سے پہلے آپ کے پاس آپ کی پارٹی نے چلیں یہ تو چیز سیکھ لی کافی کرٹسزم کے بعد کہ آج جو گفتگو کی فباد چودری صاحب نے آپ کو بھی میں دیکھ رہی تھی یا آپ لوگوں نے اپنی پولٹیکس چینج کر لی ہے دیکھیں پہلے تو جو ہمارا کام تھا کہ اس سارے معاملات کو ہم جیسے سپریم کورٹ میں لے کے اس کے بعد جب جی آئی ٹی بن جاتی ہے تو اب یہ سارے معاملات تو جی آئی ٹی آگے لے کے باہر رہی ہے اور جس طرح کی آج انہوں نے گندی زبان بولی ہے حکومتی ایمین ایز نے اور ان کے وزرانے کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ بخلاہٹ میں ان کے چیروں سے نظر آ رہا ہے ان کی زبان سے نظر آ رہا ہے یہ جی آئی ٹی کو کنٹرو ورشل کرنا چاہتے ہیں بنیادی طور پہ یہ کچھ بھی دینے میں وہاں بھی نکام رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو پہلے بھی یہ کچھ نہیں دے سکے سپریم کورٹ آف پاکستان اور آج بھی وہ آج کہہ رہے تھے جی تیس دن کے بعد اگر آئی ہے تو ایک پکچر آئی ہے دیکھیں اس پکچر کو لے کے اتنا واہویلا جو کر رہے ہیں ایک پکچر میں کیا ہے اس میں آپ پوری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ کس طرح کی تفتیش انمیسٹیگیشن ہوتی ہے ان کے پاکستان کے تھانوں میں دوسرے اداروں میں دیگر اداروں میں پاکستان کا عام شہری جو ہے گھنٹوں دنوں مہینوں باہر بینچوں پہ بیٹھا رہتا ہے تھانوں کے اور کچہریوں کے اور انصاف لینے کے لیے تو ان کو بھی تو بٹھا رہے ہیں نا دو دو دھائی دھائی دن تین گھنٹے پٹا رہے ہیں پچھپچھٹے انتظار پٹا رہے ہیں تارک شفی صاحب نے بھی یہ کہا حسین نغاز صاحب نے بھی یہ کہا تو تفتیش تو ان سے اس کا مطلب ہے صحیح ہو رہی ہے نا آپ بھی اس چیز کو اندورز کر رہے ہیں تفتیش دیکھیں وہ کریمینل انویسٹیگیشن ہو رہی ہے وہ کوئی ان کو پھولوں کا ہارتھوڑی انہوں نے ڈالنا تھا جی آئی ٹی جو بنی ہے کرمینل انویسٹیکشن کے لیے بنی ہے تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں میں کہ تیرہ گھنٹے اگر انہوں نے بٹھا دیا وہاں پوچھ گئی آج آپ نے دیکھا شباز شریف صاحب نے بھی کہا جی کے بچے کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے تیرہ گھنٹے اسے بٹھائی رکھ ہے انہوں نے انہوں نے خود اس سارے معاملے کو کنٹروورشل کیا ہے اور دوسرا دیکھیں اگر تصویر میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تو مجھے پھر آپ کے پروگرام میں کہنا پڑھ رہا ہے جو سوشل میڈیا پر چال رہی ہے ببلو کو لے کے پھر اس میں برگر اور بوتل نہیں تھی جو پکچر میں نظر نہیں آئی جی کہ اس کو برگر کیوں نہیں دیا تصویر میں آپ کو کیا نظر آ رہا تھا مجھے نظر آ رہا ہے کہ ان کو دیسنٹ طریقے سے بٹھایا ہوئے انہوں نے اور اس سے بہتر طریقہ کیا ہو سکتا تھا کلم اور پین پاس تھا مجھے تو ترس نہیں آ رہا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ دوبارہ پلانٹ کرنا جا رہے ہیں کچھ تزہیق کا نظر آ رہا ہے کیا نظر آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وی آئی پی قسم کی انویسٹیگیشن میں بیٹھے ہوئے تھے آپ بھی جانتی ہیں آپ کو پتا ہے پاکستان میں کیسے انویسٹیگیشن ہوتی ہے آپ لے نا رانہ سناولہ صاحب کو ٹیلی فون لائن پر ان سے پوچھے پنجاب کے تھانوں میں جب کسی سے انویسٹیگیشن یہ کرتے ہیں کریمنل انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو پولیس اور وہ جو انویسٹیگیشن جی آئی پیٹھ میں انویسٹیگیشن ہوتی ہے یا آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں یا ایسی ہوتی ہے کیونکہ مجھے انقریب کیا پتا مجھے نہیں پتا لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے کیس میں بھی ایک جی آئی ٹی بن جائے اور کل کوئی عمران خان صاحب بھی ایسے ہی جائیں اور اگر اس ٹائم پہ بیسے ہی اگر عمران خان صاحب کی تصویر نکل آئی تو پھر بھی آپ کے لئے نورمل ہوگا نا کوئی مسئلہ نہیں نا ہم ایک نظام کی بہتری کے لیے ساری جھنگل آر رہے ہیں یہ سارے معاملہ جو ہے سر چھوڑ دے اسمان ڈار سب کا ہے کون سا نظام کون سی بہتری نظام کی بہتری کے لیے ان لوگوں کو جو کہ صرف اور صرف پولیٹیکل مقاصد کے لیے اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو ادھر ادھر چینج کرتے رہتے ہیں آپ ان کو اٹھا اٹھا کے اپنی پارٹی میں ڈال رہے ہیں اور آپ بات کر رہے ہیں کہ نظام کی تبدیلی چلے ہوئے لوگوں کے ساتھ استعمال کیے ہوئے لوگوں کے ساتھ آزمائے ہوئے لوگوں کے ساتھ آپ کریں گے سر میں اس پر بھی بات کرتا ہوں دیکھیں پہلے ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ پہلی دفعہ ایک طاقتور شخص کا اتصاب ہو رہا ہے ملک پاکستان میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ شریف خاندان کا اتصاب ہوگا ملک پاکستان میں کم از کم آپ کو یہ کریڈٹ تو عمران حان کو دینا ہوگا کہ ایک طاقتور شخص کو انصاف کے کرٹیرے میں لے کے آیا ہے جہاں تک پارٹیاں بدلنے کی باتیں دیکھیں اب بھی نہ کسی کو کوئی ٹکٹ الارٹ کی ہے پارٹی نے اور یہ جو اڈیالوجی ہے پارٹی کی کو یہ نیچے سے اوپر نہیں آتی ہے اوپر سے نیچے آتی ہے جو بھی پاکستان طریقہ انصاف میں آ رہا ہے وہ عمران حان اور پاکستان طریقہ انصاف کے منشور پہ آ رہا ہے اور ہمارا کیا منشور ہے ہم نے پاکستان کی عوام اور یوت سے وعدہ کی ہے کرپشن فری سوسائٹی ہے اداروں کو مضبوط کرنا ہے فیر این فری نیب ہوگی یہ تمام چیزوں کے جو معاملات ہیں عمران خان صاحب نے اگر پیپلز پارٹی کے چند لوگ آ جاتے ہیں سر عمران خان صاحب نے ہی مجھے بتایا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دو ایسی جماعتیں ہیں جو کہ کرپ ترین جماعتیں ہیں آصف علی زرداری صاحب کو نہ جانے وہ کون کون سے نام سے مخاطب کرتے رہے میں نہیں بول سکتی برا لگتا ہے میں نہیں بول سکتی جس سے ان کے ریپریزنٹیٹیو میں بیٹھے ہیں برا لگتا ہے آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے آپ سے مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان کے وفاقی وزراء کو جو پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں منسٹریز انجوائے کر رہے ہیں ان کے ہاتھ صاف ہیں کیونکہ وہ آپ کی پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں اور کرپشن ساری زرداری نے کر لیا ہے اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی کا منشور یہ ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اکھونزاد چٹان صاحب آئیڈیالوجی کی وجہ سے جا رہے ہیں آپ کی آئیڈیالوجی کے آپ کی روٹی کا پرمکان کہا گیا پہلے تو میں آپ نے پہلے جو سوال پوچھتے اس کا جواب دے دو کہ ابھی تک آپ پیپلز پارٹی میں ہیں میں نے ہمیشہ موت سے زیادہ پارٹی پر کو ترجی دی ہے میں باجوڑ سے پیپلز پارٹی کا سیاست کر رہا ہوں ایک ٹائم تھا کہ گلبدین حکمتیار کا مرکز جو تھا وہ باجوڑی جنسی تھا اور وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم ابغانستان سے آئے ایک خلق پارٹی کے وجہ سے اور پیپل اور خلق کی دونوں ایک ہی چیز ہے اور اس کے گھر پہ پیپلز پارٹی کا جنڈ ہے اس گھر کو ہم مسمار کر دیں گے اور جتنی اختیارات تیزی علاق کے دنوں میں ابغان مہاجرین کے ساتھ اب سوچ بھی نہیں سکتے ہیں آج ہمارے آرمی کے پاس اتنی اختیارات نہیں ہے جتنی اختیارات ابغان مہاجرین کے ساتھ تیزی علاق کی دنوں میں اس ٹائم پہ بھی ہم نے موت کو اور اپنے گھر کو مسمار کرنے کو ترجیح دی پارٹی چھوڑنے کو ترجیح نہیں دی پھر ایک ٹائم آگیا ہے کہ تالیبان نے قبضہ کر لیا باجہ وڑ پہ پورا باجہ وڑ ریٹ اپ دی گورنمنٹ مکمل طور پہ ختم ہو چکا تھا ہمارے آرمی ہمارے پولوٹیکل انتظامیہ اپنے گھروں تک محدود ہو چکے تھے اور ایسے ٹائم پہ تالیبان نے زور لگا کے کہ اس کے گرسی پیپرس پارٹی کا جنڈا اتار دی میں نے اپنے موت کو ترجیح دیا تھا اور جنڈا نوی اتارا تھا پارٹی کو چینج کیا تھا انشاءاللہ میں جیوں گا بھی اس پارٹی میں میں مروں گا بھی اس پارٹی میں ہم لڑتی بھی ہے ہم ناراض بھی ہو جاتے ہیں ہم احتجاج بھی کرتے ہیں لیکن پارٹی چھوڑنا یہ ہے یہ ہمارے منشور میں یہ ہمارے قومیت میں یہ ہمارے کلچر میں یہ ہمارے خون میں میں ایک سعادات ہوا ہے یہ ہمارے خون میں نہیں ہے پارٹی کو میں کبھی زندگی میں یہ یاد لکھ لو اگر کسی نے کہی دیا ایک بندہ پیٹی آئی تو کیا کسی بھی پارٹی کو اگر ایک بندہ بھی پیپرس پارٹی میں رہ گیا تو وہ خونزادہ چھٹان ہوگا آپ قسم اٹھا سکتے ہیں اگر کسی نے کہا کہ ایک بندہ رہ گیا یہ تو اور جگہ پی دوسرا سوال آپ نے پوچھا تھا کہ ہمارے لوگ جا رہے ہیں ہم خوش ہے کہ ناراضی مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارا جو گند ہے وہ جا کے سارا پیٹی آئی میں جا رہا ہے یہ لوگ ہم نے مجبوریوں کے تحت دیا تھا کیونکہ ہمیں اب ہمیشہ سے حکومت ملتا تھا ڈکٹیٹروں سے کے بعد ہمیں کبھی جمہوریت کے بعد نہیں ملائے اب جمہوریت کا جو تسلسل ہے وہ ایک ٹریک پہ چل رہا ہے ہمارا خواہش ہے کہ ہمارا جو نوجوان قیادت ہمیں کوئی اقتدار کی جلدی نہیں ہے ہمارا منشور میں لکھا ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے تو اس کے نیچے لکھا ہے کہ جمہوریت ہماری سیاست ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ کو اقتدار کی جلدی نہیں ہے جب پاکستان آتے ہیں جب پی لاہور آتے ہیں میں بلکل آپ کو سن رہے ہوں لیکن ہمیشہ یہ کہتے ہیں فعل اپنے پہلے سواروں کا میرا ہمیں اقتدار کا شوق نہیں ہے اس ملک میں پی ٹی آئی کا حکومت ہو مسلم لیگ نون کا حکومت ہو لیکن اس ملک میں جمہوریت ہو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے شہدہ ہمارے ورکروں نے جو پیٹ پہ کوڑک آئے ہیں جو جیلے کاٹے ہیں جو شہادتی دیئے ہیں اس ملک میں جمہوریت ہے تو ہم کامیاب ہیں ہمارا مشن کامیاب ہے ہم خود چاہتے ہیں کہ بلاور صاحب کو ایک صاحب ستری ورکروں کے پارٹی ملے اور یہ جو لوٹے شوٹے لوٹے رہے یہ سارے یہ چلے جائے اب آ جاتی ہے جی آئی ٹی پہ آپ جی آئی ٹی پہ بات کرنا چاہتے ہیں جی آئی ٹی کا آپ کا کیا سٹیک میں ہے جب سپریم کورٹ گئے تھے مران خان صاحب تو آپ نے کہا کہ آپ تو نہیں جا رہے کیونکہ آپ کو تو عدلیہ کی سسٹم پہ اعتماد نہیں ہے جب جی آئی ٹی بنی تو آپ کے لیڈر نے اس جی آئی ٹی کو مسترد کیا تو آپ کیا جی آئی ٹی سوچ لیں میں بریک لے لوں بریک سے پہلے میرا ایک بات سن لیں ہاں جی سوچ لیں ایک گاؤ میں کسی نے ایک بندی سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ انہوں نے مارنا شروع کیا لوگیں کٹے ہو گئے بھائی کیوں مار رہے انہوں نے کہا یہ کہہ رہے میرا نام اللہ ہے لوگوں نے کہا واقع اپنے سے کہا انہوں نے کہا نہیں بھائی میرا نام الادات ہے لیکن میں نے اللہ کہنا تھا اور اس نے مارنا شروع کر دیا تو آپ اگر مجھے پورا بات کرنے دیتے ہیں تو شاید آپ کو یہ سوالوں کا بھولنے کا ضرورت آپ کو یاد ہے ہم اس پوزیشن میں ہم ہے صرف ہم ہے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے ہر پارٹی یہی کہتی ہے لیکن سر آپ مجھے لوجک ہی نہیں دے پاس تو لوجک آپ سنیں گے تو میں دوں گا آپ برد پہ جا رہے ہیں یہ تو نوازترین صاحب کو بچانے کے لیے جی آئی ٹی بنا دی ماملہ تو لتن گیا ہم تو جی ایٹ اور سپریم کورٹ کے شروع سے خلاف تھے ہم تو اب بھی خلاف ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم کے ہوتے ہوئے ایک اٹھارہ اونیس گریٹ کا پیسر ایک اٹھارہ اونیس گریٹ کا پیسر کیسے کر سکتا ہے ایکزاکٹلی جب آپ کو سب کچھ پہلے سے پہلے تو میں آپ سے کیا پہلے ہوں میں آپ سے کیا پہلے ہوں میں تو سن لونلی سے پوچھوں گی کہ وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں پی ٹی آئے بلے بلے ہو رہی ہے ان کی اس وقت میں ان دونوں پارٹی سے پوچھوں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اور کیونکہ میں منوان جمہوریت میں بدیف کرتی ہوں میں خونزادہ چٹان صاحب کا ٹیک جی آئی ٹی پہ ضرور لوں گی وہ الگ بات ہے کہ میں اپنے موقع پر قائم ہوں کہ انہوں نے جی آئی ٹی کو بلکل رد کیا تھا اور پینامہ کے اندر بھی ان کی کوئی کانٹریبیوشن نہیں ایک بریک جی نازدین بریک کے بعد ایک دو پھر ساتھ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویری ریسپیکٹیبل سینیٹر سلیم زیا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ویری ریسپیکٹیبل اسمان ڈار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ویری 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 ریسپیکٹیبل اخونزادہ چٹان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں خوش ہے ٹھیک ہے نا آپ تو پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ ٹائم دے دیا میں نے سلیم زیا صاحب واپس آپ کے پاس آؤں گی آپ لوگ جی آئی ٹی سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں مزید زید آپ کے اوپر جس طرح سے اپوزیشن الزام پر الزام لگائی جارہی ہے کہ آپ لوگ جی آئی ٹی کو کانٹروورشل کر رہے ہیں انگلیاں اٹھائی جارہی ہیں کہنے والے تو یاد تک کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بہت جلد اس جی آئی ٹی کو مسترد کرنے والے ہیں اس لحاظ سے کہ we are not going to cooperate with the جی آئی ٹی کیا چل کے آ رہے ہیں آپ کے حکومتی بینچز میں آپ کو بینچ ایک بات بتاؤں کہ ہمیں یقینی طور پر تحفظات ہیں ٹھیک ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہم اپنے اپنے الفاظ میں ان کو پہنچا بھی رہے ہیں اور ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ جو اب تین چار چیزیں آ گئی جیسے میں نے دو تو پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا ایک تو ان کی تصویر کوئی اس کی میرے دیکھیں میں ایک سیسی کار کو لوں میں سمجھتا ہوں ان کی تصویر کا آنا کوئی اہمیتی رکھتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ آئے کیوں لیک کیسے ہوگی کیونکہ وہاں کوئی آدمی جا نہیں سکتا کوئی آنی سکتا وہ گھس نہیں سکتا اسی طرح قطری شہزادے کا دوسرا جو خط ہے اس کو بھی پبلک کر دیا گیا اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن وہ کیسے آ گیا ابھی تو یہ ہے کل کوئی اور سنسٹیف چیزیں آئیں گی کامپلیکس چیزیں آئیں گی وہ بھی اگر لیک آؤٹ ہو جائیں گی سنسٹیف چیزیں سوری سر میں آپ کی بات کارچوں سنسٹیف چیزوں سے مطلب یہ کہ حسن نواز صاحب جائیں گے مریم نواز صاحب جائیں گے یا محمد نواز شریف صاحب چیزیں چل رہی ہیں ان میں سے کوئی چیزیں ایسی بھی آ سکتی ہیں جو بعد میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ سپریم کورٹ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے جی آئی ٹی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اور ایک جو جنرل فیضا بنی بھی سپریم کورٹ کے لیے تو سب ٹھیک ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے آج یہ بولا دیکھیں اب یہی ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے کوئی اتجاج نہیں کر رہے کوئی لڑنے جھگڑنے کے لیے مہانی گئے ہوئے مگر ایک کیونکہ ہم پر ایک کیس بنا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی ملٹری کورٹ نہیں ہے کوئی کینگرو کورٹ نہیں ہے کوئی ایسی عدالت نہیں ہے جہاں پر کوئی زبان نہیں کھول سکتا ہے ہاں یہ میں پھر دھوراتا ہوں کہ الفاظ کا چناو بہتر ہونا چاہیے مگر اس کو تنقید کا اس کو شکایت کا اتجاج کا حق ہے جس کے خلاف کیس چل رہا ہے اگر اس کو کوئی شکایت ہے تو ان کو چاہیے کم از کم سن لیں آپ کو ستیاہ لگ رہا ہے کہ پوٹو کس نے لیگ کی ہے تصویر کس نے لیگ کی ہے ہمارا تو ہمارا ایکسس نہیں ہے ہمارا ایکسس نہیں ہے وہاں پر کسی نے تو کیا ہے اب یہ تو سوپرین کورٹ نے ذمواری لی ہے انہوں نے کہا جی ہم اس کی پوری تحقیقات کریں گے دیکھ رہے میں یہ بیان بازی پر یا کیا سرائیوں پر نہیں جانا چاہتا مفروضوں پر نہیں جانا چاہتا ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور منڈے تک ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا حصہ کریں گے آج امر چیما صاحب ہیں بڑے سینئر جنرلسٹ ہیں وجہ شہرت تخیر ان کی بہت سی سٹوریز ہیں لیکن ایک وجہ شہرت ان کے ہے جو پیناما کے جتنے بھی جو لیکس ہیں ان کے اندر ان کی کافی زیادہ کانٹریبیوشن ہے اس کے علاوہ انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ ہے امران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف ریسنٹ ٹائمز پر ان کو بہت زیادہ پسند کر رہی ہے ان کی خبروں کی بہت تصدیق کرتی ہے اسمان ڈار صاحب آپی کے فیورٹ جنرلسٹ میرے بھی فیورٹ ہے عمر چیما صاحب ایسے میں اسے بتا دوں سبھا آپی کے فیورٹ نہیں ہے ایک بہت خوبصورت آرٹیکل ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ نے پڑا انہوں نے اپنی آپ بھی تھی بتائی کہ جب وہ جاتے ہیں ایک دن جی آئی ٹی کے سامنے اور پتا چلتا ہے سولہ ماہ کو گئے تھے وہ اور تب انہوں نے کہا کہ پتا چلا کہ ایم او ڈی یعنی منسٹری آف ڈیفنس جو ہے وہ اس ساری چیز کو لک آفٹر کر رہا ہے اور وہاں پر لبے لباب میں آپ کو اس کو بتا رہی ہوں کہ گورمنٹ کا کوئی بندہ پر نہیں مار سکتا منسٹری آف ڈیفنس میں بہت سی انٹیلیجنس ادارے آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں انہوں نے اشارہ اس طرف طرف کیا ہے اگر آپ نے آرٹیکل پڑا ہو تو جس کو پر کومنٹ کریں نہیں پڑا ہو تو جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کو پر کومنٹ کریں کیونکہ عمر چیما کے خبروں کے پر تو آپ یقین رکھتے ہیں تو اگر عمر چیما کے اوپر اگر آپ یقین رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت نے تو وہ تصویر لیک نہیں کی ٹھیک ہے صحیح کہہ رہی ہوں میں ٹھیک ہے دیکھیں بینے شیک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ منڈے کو میرا حیات کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کیونکہ آج میں بھی وہاں موجود تھا سپریو پورٹ آف پاکستان میں تو جو بات وہاں میں نے سنی ہے یا دیکھی ہے اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ منڈے کو یہ کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے یہ ریلیز کس نے کی ہے لیکن پھر بھی اگر آپ منیسٹری آف ڈیفنس کی بھی بات کرتے ہیں تو وہ بھی تو انہی کئی درباری خواجہ آسف یہ ہے نا منیسٹری آف ڈیفنس کو لے کے اگر دوسرے اداروں کو بھی ہم دیکھیں جو وہاں انویسٹیکیشن کہہ رہے ہیں وہاں بھی کئی نہ صرف پر صرف خواجہ آسف کیوں مقصد یہ ہے کہ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ہنڈر پرسنٹ جو ہے ہمارے سر ایک آئی بھی ہے ایک ایجنسی کے ماہ تحت ہے انٹیلیجنس بیورو یہ واحد جے آئی ٹی ہے لیکن کیونکہ سپریم کورٹ نے بنائی اور سپریم کورٹ کچھ بھی ایکسٹرارڈنری کر سکتا ہے یہ واحد جے آئی ٹی ہے ریسنٹ ہسٹری میں جس کے اندر انٹیلیجنس بیورو کا کوئی بندہ شامل نہیں ہے آپ کی آئی ایس آئی آپ کی ایم آئی یہ بھی ایکولی ایمپورٹنٹ ہیں اور جے آئی ٹی کے اندر ان کا بھی ایک روپ ہے یہ ایسا اس آرٹیکل میں لکھاو ہے م او ڈی منسٹری آف ڈیفنس یعنی اس کے علاوہ اور حکومت کا کوئی بندہ پر نہیں مار سکتا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات اس سے آگے بھی جانے چاہیے اگر ہم اسی پکچر کو لے کے رکھ گئے جس کو یہ اصل کنٹروورشل بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ جے آئی ٹی کے اوپر یہ اثر انداز ہو سکیں ادر وائز اس پکچر میں اور یہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں دار صاحب جب آپ کہتے ہیں اثر انداز ہو سکے کیا اثر انداز ہو سکے پہلے شکایت کی حسین نواز صاحب نے ایک شکایت کی انہوں نے دو میمبران کو لے کر کے ایلیگیشنز تھی کیا دو میمبران ہٹ گئے جے آئی ٹی سے نحال حاشوی صاحب کا آپ لوگ انہوں نے ایلیگیشن لگایا کہ نواز شریف کے کہنے پر انہوں نے ساری چیزیں کی کیا حاصل کر لیا اگر کہنے پر بھی کہا تو کیا ماف کر دیا نحال حاشوی صاحب کو ادارت میں ان لوگوں کو اس طرح کے اعتصاب کی عادت ہی نہیں ہے نو لیگ والوں کا شریف خاندہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ نائنٹیز کی جو ہے نا جوڑیشری کا ہے جس میں یہ جسٹس سجاد علی شاہ پر حملہ ور ہوتے ہیں یرغمال بنانے کی کوشش کرتے ہیں سپریم کورٹ میں گس کے اور بعد میں یہ آن ریکارڈ ہے کہ اس وقت کی وزیراعظم نواز شریف انہیں جیل میں ڈالنے کی حائش رکھتے تھے کہ انہیں جیل میں ڈالا جائے آج جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے ان کو شاید پھر جسٹس ملک قیوم جیسے لوگ چاہیئے جن کو یہ ٹیلی فون کرتے ہیں اور اپنی مرضی کا انصاف لے لیتے ہیں یہ بھی ٹیپس وان ریکارڈ ہیں خاتمی آلہ کیوں مقصد یہ ہے مقصد یہ ہے کہ آج اگر جی آئی ٹی نے گریل کر رہی ہے یا ان کو اقتصاب کی طرف لے کے جا رہی ہے تو یہ بھی ایک کیا کہتا ہے ہونسلا رکھیں پہلے تو جب آتا ہے ایرزلٹ تو یہ مٹھائیاں لے کے باہر آ جاتے ہیں سپریم کورٹ سے کہ ہمارے حق میں فیصلہ آ گیا ہے تب بھی ان کو کہا تھا انتظار کر لو انگلیش میں آیا اردو میں پڑھ لینا اردو میں پڑھ رہے ہیں یہ لوگ اور رو رہے ہیں چیخ رہے ہیں پوری پاکستانی قوم ان کی چیزیں سن رہی ہے کیوں یہ اٹیک کر رہے ہیں جی آئی ٹی کے اوپر ان کے آپ ان کے ٹاک شوز اٹھائیں ان کے ٹاک شوز اٹھائیں یہ خود کہتے ہیں جی آئی ٹی بنائیں سپریم کورٹ میں لے کے جائیں اور آج جب ان کا احتصاب ہو رہا تو اس ہی جی آئی ٹی کو یہ کیوں کنٹرورش کرنا دیکھیں جی میں آپ شرس کروں یہ جب بات فرما رہا ہے بہت نمی تقریر کی بھائی نے اس مانڈان صاحب لے آپ بھی کر لیں ان کو شاید وقت یاد نہیں ہے جنرل مشرف کا یہ تو جتنے ابھی اس وقت سیاسی مخالفین ہیں ہمارے یہ تو سیاسی مخالفین ہی ہیں نا عمران صاحب ہو گئے دوسرے صاحب ہو گئے تیسرے چوتھے ہو گئے جنرل مشرف اس کے خون کا پیاسہ تھا نواز شریف کے اور پورا دس سال اس نے پورا جتنا ایڈی چوڑی کا زور لگانا تھا اس نے لگایا جہدات زبط کر لی گھر زبط کر لی جو کچھ کر سکتا تھا اس نے کیا وہ جب ہائی کورٹ سے ان کو عمر قید کی سزا ہوئی سزائے موت کے لیے بھی ہو گیا وہ تو بیچ میں انٹریوین ہو گیا لوگ آ گیا اور بیچ میں لیکن اس نے دس سال تک کوئی جگہ نہیں چھوڑی میں سمجھتا ہوں یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ ان کا اتصاب نہیں ہوا اتصاب تو جنرل مشرف نے جو کیا اس کے بعد تو کچھ ہو نہیں سکتا تھا ایک بات دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ان کو تھوڑا سبر کرنا چاہیے یہ جو باتیں ہم ہر روز سنتے ہیں جو آج پر میرے چھوڑے بھائی نے کی ہیں اسمان صاحب نے کی ہیں یہ ہر روز ہم ان کی گفتگو سنتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں پورا اعتماد ہے سبرین کورٹ پر بھی جو جی آئی ٹی ہے اس پر بھی اعتماد ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس میں ہم سرخ روح ہو کے نکلیں گے یہ صرف اتنا جو ہائپ کریئٹ کی بھی ہے ان کا مسئلہ یہ ہے یہ دوزار اٹھارہ کا الیکشن فوٹو کہاں سے نکلی دیکھیں جڑ تک جانا چاہیے مسئلے کو پاکستان میں ہم تو کہتے ہیں جڑ تک ضرور جائیں جتنی بھی پوریٹیکل پارٹیز انشاءاللہ اللہ کرے پتا چل جائے لیکن پاکستان کے انہیں جتنی بھی پوریٹیکل پارٹیز اور تینوں جو لیڈنگ پوریٹیکل پارٹیز ان کی ریپریزنٹیٹیوز میرے ساتھ ہیں ابھی میں پہلے بھی کہتی ہوں ہمیشہ کہنی ہوں کہ وہی ہو رہا ہے جو آپ سب لوگوں کے لیڈران چاہتے ہیں کہ اصل ایشیوز پر بات نہ ہو پرفارمنس کی بات نہ ہو میں خان صاحب سے یہ نہ پوچھوں کہ آپ نے خیبر پختونخواہ میں کیا کام کیا ہے کتنے پروجیکٹس لگائے ہیں میں شباز شریف نواز شریف صاحب سے یہ نہ پوچھوں کہ لوڈ شیڈنگ کمپ ختم ہو رہی ہے میں آصف علی زرداری صاحب سے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے یہ نہ پوچھوں کہ سندھ کے مسئلے کب حال ہو رہے ہیں ہم گھوم پھر کے جی آئی ٹی کی بات کریں ہم گھوم پھر کے حسین نواز کی بات کریں یہی ہو رہا ہے آپ کا ٹیک جی آئی ٹی کے اوپر کیونکہ وہ میں نے لینا ہے اب آپ بتا دیجئے کہ کیا آپ محسوس کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو جی آئی ٹی پر مسترد کردہ جی آئی ٹی پر کیا توقع آتے ہیں دیکھیں جی ہم نے یہ جو سپریم کورٹ جا رہے تھے اس ٹائم پہ بھی بہت ساری چیزی پی ٹی آئے اور ہمارے ایسی ہے جس پہ ہم متفق ہے لیکن طریقہ کار پہ ہم متفق نہیں ہے یہ سپریم کورٹ جا رہے تھے اس ٹائم پہ بھی ہم نے کہا تھا کہ آپ سپریم کورٹ جا رہے ہیں سپریم کورٹ سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا جی آئی ٹی پہ بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جب تک وزیری آزم ہے نوہ شریف صاحب اس کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہر حد تک جاتے ہیں ہر حد تک اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی آئی ٹی ہم نے کہہ رہے ہیں جی آئی ٹی سے شریف فیملی بائزت بری ہوگی آپ یہ کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جی آئی ٹی آج خود سپریم کورٹ میں کہہ رہے تھے کہ ہمارے راستے میں رکاوٹیں ڈالے جا رہے ہیں ایک تسلسلے جو آپ نے حال حاشمی صاحب کا تقریر دیکھ لے مان نہیں رہے سلیم زیاد صاحب نے تو مخالفت کیا یہ تو خود اچھا آدمی ہے مشاہد اللہ صاحب نے بھی مخالفت کی مزے کی بات ہے تارک فضل چودری صاحب نے بھی مخالفت کی پرویز رشید صاحب نے بھی مخالفت کی سر نے آپ کو بتا رہی ہوں مشاہد اللہ صاحب کے پیچھے کھڑے اگر ان لوگوں کا موقع نوہ شریف صاحب چاہتے ہیں تو پھر تلال کے جگہ دنیال کے جگہ اور ان لوگوں کے جگہ جو جس کو گالی گلوچ برگیرڈ ہم کہہ رہے ہیں اس کے جگہ ان لوگوں کو لاتے میڈیا پہ یہ اپنا موقع پیش کرتے ہیں سپریم کورٹ کے بار آج جو نکل گئے کون تھے وہ کیا کہہ رہے تھے یہ بات ہے وہاں پہ تو یہ نہیں تھا سینیٹر صاحب کو وزارت چاہیے ہوگی تلال صاحب کو وزارت چاہیے لیکن وزارت کے لیے برزبانی نہیں وہاں پہ تو ایسے لوگ نہیں تھے مریم صاحبہ ایسے لوگوں کو نہیں چاہتے وہ ایسے لوگوں کو چاہتے جو دنیالے جو تلالے کہ وہ دباؤ ڈالے وہ گالیاں دے دے اور ان لوگوں کا ترقیقار یہی ہے کہ پہلے ڈراؤ جی آئی ٹی دباؤ میں آئی پھاو پکڑو کسی بھی حالات میں ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک نواز شریف صاحب استفاہ نہیں دے گا اس کا جو ریزلٹ آئے گا اس کو لوگ تسلیم نہیں کریں لیکن ابھی تو پی ایم ایل این بیک فوٹ پہ ہے ابھی بھی آپ کو یہ لگ رہے ہیں ہمیں کیا پتا کہ ڈرامائی کے حقیقت ہے ہمیں تو تب پتہ چلے گا کہ ہمارے مطالبے کو ابھی تو یہ تصویر کے لیے رہو رہے ہیں یہ تو تصویر کے لیے رہو رہے ہیں اگر آپ کی مرضی کا آیا مرضی کا نہیں اگر پرائیم منسٹر صاحب کو بھیر بھیجا گیا تو پھر آپ کو لگ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ جیٹی یہ کوئی ملکہ ہر چیز کو ہمیں ملکہ سلامتی کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے کہ تصویر آگیا ہم تو کہہ رہے ہیں پورا کیس میڈیا کے سامنے لانا چاہیے کہ ہمیں پتا تو چلی کہ جیٹی نے کیا مانگا سر یہ تو سپریم کورٹ کو زیادہ پہتر پتا ہے کہ پورا کیس آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے جو فیصلہ ہوگا سامنے آئے گا نا سر سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ سب کے سامنے ہے نا سامنے پیصلہ آئے گا لیکن ہمیں اس کا ترجمہ کر کر کے پیٹ گئے والے پیرے ہیں سب کو ہمیں تو جیٹی آئی کا رپورٹ بھی سامنے ہو نا کہ اس رپورٹ کے بعد یہ پیصلہ آ گیا اگر جیٹی نے کیا مانگا اس نے کیا دیا جیٹی نے کیا پوچھا اس نے کیا کہا اگر مجھے اس کا پتا نہیں ہے اور سپریم کورٹ پیصلہ کر لیتا ہے جواب دیں گے لیکن سمنتر کو پوزے میں بند کرتے ہوئے صرف اتنا میں ضرور کہوں گی کہ جتنے سوالات تیرہ چودہ پندرہ بیس سو جتنے بھی سوالات پوچھنے تھے شریف فیملی سے وہ سپریم کورٹ نے پوچھے شریف فیملی نے اپنا جواب سر داخل کرا دیا وہی سوال آگے جیٹی کو دیئے گئے کہ آپ اس کو پردر انویسٹیگیٹ کرے سر تیرہ سوال پوچھے نا سر آپ کو کیا پتہ ہے کہ پوچھے کہ نہیں پوچھے سر سوال سب کے سامنے سینیٹر صاحب کی طرح سوال پوچھے جواب دیجئے جیٹی میں سے تو ایک تصویر نکلا ہے اس پہ لوگ زمین آسمان کے ملا رہے ہیں کیونکہ سر دیرہ سوالات کہاں سے نکر گئے گی تیرہ سوال میں کہہ رہا ہوں کہ ایک سوال بھی نہیں پوچھا عمران خان صاحب بھی تصویر پر بات کرنا چاہتے کہ اوخو خو خو یہ کیا بھی انہوں نے زمانستماع کی ببلو جو بھی بول رہتے ہیں میں تو نہیں پوچھ سکتی علی زہدی صاحب پاکستان تحریکین صاحب one of the biggest opposition party of پاکستان وہ ٹویٹ کر رہی ہے یہ تصویر کیونکہ وہ اس پر جن پر ہمارے لیجران بات کرنا چاہیں گے میں ان پر بات کروں گی سر ہم تو کہہ رہے ہمارا مطالبہ تو یہ ہے کہ day to day جیٹی کا ریپورٹ پبلک کے سامنے آنا چاہیے کہ جیٹی نے کیا پوچھا اور انہوں نے اس کی سوالات میں کیا جوابات دی کیا ثبوتی پر کونسی چیز سامنے آ رہی ہے سر آ رہی ہے نا day to day بتایا تو جاتے day to day کے کیا کیا مانگا جا رہا ہے حسن نواز صاحب نے کیا جمع کر آیا حسن نواز صاحب نے کیا جمع کر آیا کتری لیٹر کیا آیا کتری شہزادے کا جواب کیا آیا سر آپ کو یہ سب چیزیں نہیں پتا تو I think you must follow the news کسی کو نہیں پتا سینیٹر صاحب ایک تصویر کے علاوہ کوئی چیز سامنے نہیں آیا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس کو کم از کم جو لوگ مدعی ہیں ان کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ جیٹی نے کیا پوچھا انہوں نے کیا جواب دیا جیٹی نے کیا مانگا انہوں نے کون سا ثبوت دیا یہ ابھی تک کسی کو نہیں پتا وہ جتنی ثبوت تھے بیکوں میں بند کر کے سپریم کورٹ کے پاس لے گئی اگر یہ ریپورٹ پبلک ہو جاتا ہے پھر تو لوگ مانتے ہیں پیس لے کو اگر یہ ریپورٹ پبلک نہیں ہو جاتا ہے اور بند ریپورٹ پہ پیس لے جاتا ہے وہ کسی کو تسلیم نہیں ہوگا یہ ریپورٹ بھی پبلک ہوئی چاہیے اور وہ تمام ریپورٹ بھی پبلک ہوئی چاہیے جو آج تک پبلک نہیں ہو سکتی جس میں اسامہ بن لادن کی بھی ریپورٹ ہے ایوٹ آباد کمیشن کی بھی ریپورٹ ہے مدور ایمان ریپورٹ بھی ہے وہ تمام ریپورٹ ہونے چاہیے لیکن یہ جواز نہیں ہونا چاہیے کہ اسامہ کا ریپورٹ پبلک نہیں ہوا ہے تو یہ بھی پر بیولک نہیں ہوا یہ جواز نہیں ہونا چاہیے بلکل اخنزادہ جتان صاحب آپ کے ساتھ ہوں ساری ریپورٹس پر بیولک ہونی چاہیے میں ایک کہہ تھا کہ اصل میں اخنزادہ صاحب کا کنسان اپنی جگہ ہے لیکن مگر تیعی یہ ہوا ہوا ہے کہ ابھی کیونکہ دو مینہ کا ٹائم دیا گیا تھا ایک مینہ گزر چکا ہے ایک مینہ باقی رہ گیا ہے میرے خیال جو سپریم کروٹس کی پالسی یہ ہے کہ یہ پوری کہانی کو سن لیں پورے کیس کو سن لیں جی آئی ٹی کو سن لیں جن کے خلاف انویسٹیگیشن ہو رہی ہے ان کو بھی سن لیں اور پھر اجتماعی طور پر جب آخر میں بات ہوگی تو آخر میں آکے تفصیل بیان کریں گے کیونکہ اگر روز مرہ کے بات پر ہو تو میرے خیال سپریم کروٹس نے محسوس کیا ہوگا پیچی دیاں ہوں گی سوال جواب ہوں گے وکیل کھڑے ہو جائیں گے لوگ کھڑے ہو جائیں گے تو اس چیز سے بچنے کے لیے اور میں رہا ہے یہ ٹھیک بھی ہے اب ایک مینہ گزر گیا ہے ایک مینہ رہ گیا ہے بلکہ تین ہفتے رہ گیا ہیں وہ جیسی ختم ہوگا تو پوری تفصیل آئے جائے گیا ایکزاکٹلی کیونکہ سپریم کورٹ نے ایک دفعہ پھر سے آپ سب لوگوں کو بھی ریمائنڈ کرا دوں یہ بلکل آج کہا ہے کہ ساٹھ دن سے اوپر وقت نہیں دیا جائے گا اسمان ڈار صاحب یہ نہیں کہا ہے کہ ریپورٹ پبلک ہوگا یہ آنا چاہیے یہ نہیں کہا لیکن صاحب فیصلہ آئے گا کہ دو مہینے بعد جو جی ایٹی کا ریپورٹ آئے گا اس کو ہم پبلک کریں گے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ریپورٹ کی جب آپ بات کرتے ہیں اس کے اندر میں آپ کے ساتھ ہوں کہ ریپورٹ پبلک ہونی چاہیے اور اگر ریپورٹ پبلک نہیں ہو جاتا ہے اور پیسہ لائے جاتا ہے وہ کسی کو بھی قبیل قبول نہیں ہوگا اگر نون کے خلاف آ جاتا ہے ان کو قبیل قبول نہیں ہوگا اگر ان کے حمایت میں آ جاتے ہیں نہ پینامہ کے حساب لوگ کو قابل قبول تھا سپریم کورٹ میں نہ جی ایٹی قابل قبول تھے اسمان ڈار صاحب آج مشاہد اللہ صاحب نے سینیٹر جو مشاہد اللہ صاحب ہے بہت عرصے کے بعد اس طرح سے سامنے آئے ہیں دیفنڈ کرنے کے لئے پی ایم ایل این کو ویسے میں ان کو مختلف شوز میں دیکھتی رہتی ہوں ٹیلیویشن شوز میں تو پارٹیسپیشن کرتے ہیں لیکن انہوں نے دو باتیں بہت ویلڈ کی اور کافی زیادہ وہ سوال بھی چھوڑ گئیں سوال آپ کے سامنے نہیں رکھوں گی وہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گے اور اس کے اوپر پلیز آپ اس تاثر کے اوپر ضرور کومنٹ کیجئے گا انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا عزیراعظم صاحب کے صاحبزادے کو اتنی دیر بٹھایا جاتا ہے ایک طرح سے منٹلی عذیت دی جاتی ہے یاد ہے آپ کو ایمبولنس آئی تھی اور انہوں نے ہمیں بتایا مشاہد اللہ صاحب نے ایک ٹی وی چینل کو خبر لیک کی جاتی ہے کہ ایمبولنس کھڑی بھی ہے اور جو حسین نواز صاحب ہے ان کو ہسپٹل رش کر دیا گیا ہے مشاہد اللہ صاحب نے جو کافی حد تک جو سمجھ میں آ رہا ہے ان کا پوائنٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں جو ان کی فیاملی ہے حسین نواز صاحب کی ان کو تو نہیں پتا کہ حسین نواز صاحب کہاں ہے کیونکہ کانٹیکٹ نہیں ہوتا جی آئی ٹی کے اندر وہ بیٹھے ہیں گھر سے تو یہ کہہ کہتے ہیں جی میں جی آئی ٹی کو سوال دینے کے لیے جا رہا ہوں جواب دینے کے لیے جا رہا ہوں پتا چلتا ہے کہ جو ہسپٹل چلے گئے تو ان کی والدہ کو کتنی عذیت ہوگی ان کی فیاملی کو کتنی عذیت ہوگی لیکن دوسری طرف انہوں نے کہا کہ جب عمران خان صاحب جاتے ہیں عدالت میں تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ تو عظیم کیپٹن ہیں تو کہیں نہ کہیں سینیٹر مشاہد اللہ صاحب نے کنٹراسٹ جو ہے وہ ڈرو کیا جو کہ آگے آنے والے دنوں میں ایک نیریٹیف سیٹ کرے گا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ باتیں ہوتی ہیں اور حسین نواز صاحب یا شریف فیاملی کے بارے میں یہ باتیں ہوتی ہیں آپ اس کا کیا کاؤنٹر دیں گے دیکھیں یہ تو ایک نیریٹیف کی بات دیکھیں پی ایم ایل این اپنا نیریٹیف لے کے چل رہی ہے میں وہ ٹاک شو دیکھ بھی رہا تھا جس میں وہ بیٹھے تھے ہم نے ایک تو وہ کہہ رہے تھے ہم نے یہ جو ہے نا ایمبلنس کا ہم نے تو کہا ہی نہیں جی منگوائیں بیجیں ان کے ساتھ تارک فضل چوزی صاحب بھی بیٹھے تھے پہلے تو انہوں نے دینائے کیا جی میں نے تو کہا ہی نہیں ہے پھر وہ ہی اسی پروگرام میں انہوں نے کلپ چلایا ہے تارک فضل چوزی صاحب کا جس میں وہ مانے ہوئے تھے پچھلے پروگرام میں ہم نے کال کر کے منگوائی تھی اور ہمارے کہنے پہ بھوائی تھی ایک تو وہ اپنے ہی بیان میں فس گئے تھے نہیں سر لیکن مریم اور انزل صاحبہ دیکھیں کیونکہ ان کا پرابلم نہیں ہے اس ٹائم پر یہ واضح طور پر کہا گیا کہ انہوں نے ایمبلنس نہیں بلائی تھی اور پھر بعد میں پتا چلا کہ ایمبلنس اس لیے بلائی گئی تھی پرکوشنری کہ اگر کچھ ہو جائے تو اس لیے ایمبلنس لیکن وہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں بلائی گئی تھی میں اسی طرف آرہم بھی نہیں ان سب باتوں سے یہ نکالنا کیا چاہتے ہیں ایمبلنس کس نے مگوائی تصویر کس نے نکالی تاکہ وہ بتا سکے کہ شاید اگر بتا سکے کہ کیا کہتے ہیں کنٹروورشل کر سکے جی آئی ٹی کو اگر عمران حان صاحب کے ساتھ انہوں نے کئی کیسز کیا ہوئے ہیں الیکشن کمیشن میں ہوئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوئے ہیں ہم کون سے بھاگ رہے ہیں آپ ہماری ایک بھی سپیچ نکال دیں دیکھیں ہم نہیں بھاگ رہے ہیں ہم فیسٹ کر رہے ہیں ہم فیسٹ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے اندر آپ نے دائرہ اختیار کو پر چالنج کیا نہیں الیکشن کمیشن کے اندر آپ نے دائرہ اختیار کو پر چالنج کیا تو سر یہ بھاگنا ہی نہیں تو کیا ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ آپ پیٹیا اور کیا فیسیکل ہی بھاگنا ہوتا ہے کہ باپ نہیں کیا جی جوتے بند ہیں اور بھاگنا شروع کر دیں مقصد یہ ہے کہ جس دن سپریم کورٹ آف پاکستان بلائے گا اچھتان بھائی میں ایک میر ختم کر لوں جس دن سپریم کورٹ آف پاکستان ہان صاحب کو بھی بلائیں گے ہم پیش ہوں گے سب کچھ ہم انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی پانی قوم کے سامنے کر دیں گے ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہوگی ان کی طرح ہم بڑھ کے نہیں ماریں گے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران ہان صاحب پر انگلیاں اٹھتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے ہم نے اس طرح کی کبھی گفتگو کی ہے اداروں کے بارے میں کس طرح کی گفتگو یہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ اداروں کی بات کر رہا ہوں میں اداروں کی بات کر رہا ہوں کیا ایلیکشن کمیشن کو آپ لوگوں نے کیا نہیں کہا صرف ایک کفا آپ نے ایلیکشن کمیشن کی تحریف کی جب وہ والا ریفرنس جو ایاز صاحب نے دیا وہ اس کا پیسل آپ کے حق میں آ گیا کیا ایلیکشن کمیشن کیا افتخار چودری صاحب نہیں نہیں سر آپ بات دی کرنے ہوں آپ نے ملنگ کو چھڑ دیا سر نہیں سر نہ کریں سر نہ کریں دیکھ رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں اب ہم صرف چطان صاحب گواہ ہے ایلیکشن کمیشن کے بارے میں کیا کیا بات دیا رہا ہے پیٹنیوی بھی اکی دا رہا ہے مجھے پانو میں جا کے وہاں سے ملزمان رہا کرنا تھا نا بھی اکی دا رہا ہے میں بات کر رہا ہوں ایلیکشن کمیشن میں بات کر لیتے ہیں ایلیکشن کمیشن نے تو خود ایک خودکش بمبار کی طرح اپنے اوپر ایک لیبل لگوا لیا ہوا ہے انہوں نے جی کہ ہم کونٹروورشل ہیں اتنی داندلی ہم جو یہ کہتے ہیں داندلی کا مسئلہ ہوا تھا اس کے اوپر جو ستر کے قریب جتنے بھی پوائنٹس آئے تھے اگر ہم بات بھی نہیں کر سکتے اگر کوئی ادارہ پرفارم نہیں کرتا تو ہم تنقید نہیں کر سکتے ازی اپوزیشن یہ تو کرپشن کا کیس ہے آپ لوگ تنقید ہی تو کر رہے ہیں تعمیر ہی تو نہیں کر رہے امران حان صاحب کی تنقید کو اور ان کی تنقید جو جی آئی ٹی اور یہ سپریم کورٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یا فواجہ پاکستان کو یہ ٹارگٹ کر رہے تھے ڈانلیکس کو لیکن یہ دو مختلف چیزیں ہیں خدارہ یہ تو آپ مکس نہ کریں قوم کو گمرا نہ کریں امران حان کرتے ہیں ان کی پرفارمنس کو لیکن خیر جی قوم کو گمرا کون کر رہے ہیں کونٹ بھی کر رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے تینوں پینلس کا بہت بہت شکریہ وقت کی میرے پاس تھوڑی سی کمی ہے سینیٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے شوہر میں مزا آیا ہوگا آپ کا بہت شکریہ ڈار صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا اور خونزادہ چٹان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام کا وقت بلکل ختم ہو گیا ہے بس آن ائر میں سے بھی یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ آف ائر بات ہوئی تھی کیا چند صاحب اور کمرزما کائرہ صاحب جا رہے ہیں ان کی پارٹی میں بہت مختصر نہیں پکا چلیں جی ریکوائٹ کر لیے آپ دیکھتے ہیں کہ خبر باؤنس ہوتی ہے کہ خبر بلکل ٹھیک ہے جس طرح سے کہہ رہے ہیں آپ لوگ کا ساتھ دینے کا بہت شکریہ آپ لوگ کے فیڈباک کے انتظار رہے گا see you all soon انشاءاللہ look out to yourself bye